اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی کے ہر ایک لمحے کو بہترین طریقے سے اورگنائز کر کے جینے کا طریقہ عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک چیز عطا فرمائی جو نہائیت قیمتی ہے اور سب کو یقصہ طور پر عطا فرمائی اس کا استعمال جو لوگ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ بنتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نزدیک بھی صحیحت کے اعتبار سے بھی وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں کاروبار بھی ان کا بہت اچھا ہوتا ہے گھر کے معاملات بھی ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں چیزیں ان کو بہت ہی بہترین طریقے سے حاصل ہو جاتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے قیمتی شعہ عطا فرمائی ہے اکثر لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں اچھا اس کا ذکر بھی کیا قرآن پاک میں بھی بار بار ذکر کیا پابندیاں بھی لگائیں اکل والوں کے لئے بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ کے قرآن پاک میں پیارے نبی علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں ان میں اکل والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں اور جن کے پاس اکل نہیں شعور نہیں ہے جذبہ نہیں ہے ان کے لئے کوئی چھے جلدی کام نہیں آتی ہے متعدد جگہ قرآن پاک میں احادیث میں اس قیمتی چیز کا ذکر کیا گیا جو میں آپ سے اب ذکر کر رہا ہوں کہ ابھی ملی سب کو ہے کوئی کوئی اس کا استعمال صحیح کرتا ہے کوئی استعمال نہیں صحیح کرتا اور زیادہ تر لوگ اس کو ضائع کرتے یہ جو قیمتی چیز جس کے ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم سب کو عطا کیا گیا وقت ہے جو بھی انسان اپنی زندگی کا وقت صحیح طریقے سے استعمال کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اور جس نے وقت کا استعمال صحیح نہیں کیا آپ وقت کی قدر دیکھئے کتنی قرآن پاک میں متعدد جگہ ذکر ہے فرمایا زمین آسمان سورت چاند ستارے اپنے مقررہ وقت پر حرکت کر رہے ہیں نماز کی بھی جب فرضیت آئی فرمایا مقررہ وقت پر نماز ادا کرنا روزہ بھی جب فرض کیا گیا فرمایا فلاں وقت رکھنا فلاں وقت اس کو کھول دینا ہے عید بنانے کا بھی جب وقت آیا اور رمضان کی ابتدا کا بھی وقت آیا فرمایا سورج کی چاند کی جو چال ہے اس کو ہم سورج کی چال کے مطابق نماز ادا کر رہے ہیں جن دن میں پانچ وقت چاند کی چال کے مطابق ہم اپنے مہینوں کا تعیون کر رہے ہیں اگر ہم وقت کا تعیون نہ کریں تو جو لذت جو سواب جو چیز اس وقت حاصل ہونی مثال کے طور پر حکم ہوا کہ جب صبح کو ابھی ہلکی سی زردی نکلتی ہے تو نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے صبح صادق کا جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اگر تو اس وقت کے درمیان میں ادا کی جائے گی سواب ہوگا ادا کی جائے گی لذت آئے گی ادا کی جائے گی دل مطمئن ہوگا وقت نکل جائے گا نماز بھی قضا ہو جائے گی دل بھی مطمئن نہیں ہوگا انسان کا دن بھی خراب ہو جائے گا اتنی بڑی اہمیت ہے اس وقت کی جس کو ہم اپنے نزدیک سمجھ دیں کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں اکثر لوگ ویڈیو گیمز کھیلنے کے اوپر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں کوئی گپے مارنے پہ وقت برباد کر رہا ہے اور تو اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کوئی لڈو کھیلنے پہ وقت برباد کر رہا ہے شترنج کھیلنے پہ وقت برباد کرنے کے لئے پیسہ استعمال کر رہے ہیں وقت برباد کرنے کے لئے گپے مار رہے ہیں کہ جی ٹائم بہت ہے ہمارے پاس ایک وقت ہی تو ہے جو نہیں ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف کا محکوم ہے فرمایا میری امت کی عمر ساتھ یا ستر اسی کے درمیان بہیں گی زیادہ تر کوئی ہوگا جو سو کے ان سے کو پہنچے گا تو وقت تو پہلے ہی کم ہے زندگی کو بانٹیے نہ حصوں کے اندر اچھا وقت سب کے پاس ہے اور وقت کسی کے پاس بھی نہیں نماز پڑھنے کے لئے بات آئے تو وقت نہیں ہے روزہ رکھنے کا وقت نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے کا وقت نہیں ہے رشتہ داروں کو ملنے کا وقت نہیں ہے دوستوں کو ملنے کا وقت نہیں ہے بیجی بچوں سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے بازار میں کوئی ضروری کام کرنے وقت نہیں پھر اس وقت کا کرتا کیا ہو بھائی کیا کرتے اس وقت کا اچھار ڈالتی ہے اس میں جس وقت کی وجہ سے آپ نے سربلندی کے اوپر جانا تھا زندگی میں یاد رکھی ہے بیمار ہو جائیں گے سید دوبارہ آ جائے گی لیکن جو بچپن کا وقت نکل گیا دوبارہ نہیں آئے گا کاروبار میں گھٹا پڑ جائے گا محنت کریں گے دوبارہ دولت آ جائے گی لیکن جو جوانی کا وقت نکل گیا واپس نہیں آئے گا سفر پر بہت دور چلے گئے کچھ بھی حادثہ بیش آ گیا معاملات درست ہونے کے بعد گھر تک واپس آ جائیں گے لیکن جو وقت گھر والوں کے ساتھ آپ کو میسر تھا جس وقت میں ماں باپ کے پیر دوانے تھے جس وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ کچھ گپنیاں مارنی تھی جس وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے لمحات تیار کرنے تھے وہ وقت آپ کو دوبارہ حاصل ہونے والا نہیں ہے وقت کی تو سب سے زیادہ بے قدری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اٹھا کے دیکھیں ان سے زیادہ مصروف ترین شخصیت اس طرح آئیے نبی علیہ السلام سے زیادہ بیزی انسان نہ کائنات میں پہلے کوئی آن آب ہے نہ قیامت تک ہوگا جن کے پاس معاملات بے شمار ہیں جن کو جبریل کو بھی وقت دینا ہے جن کو انسانوں کو بھی وقت دینا ہے جو اپنے رب کی بھی عبادت ساری رات کرتے ہیں جو ازواج متعارات کا بھی خیال رکھتے ہیں جو حسنہ حسین کو کھلاتے بھی ہیں جو سیدنا فاطمہ تو زہرہ سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں جو بلال اپچی کو گلے بھی لگاتے ہیں آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو دیکھئے اللہ نے کامیاب ترین نمونہ بنا کے قرآن پاک میں کہا کہ آپ کو صاحب خلقے عظیم بنایا کیونکہ محمد الرسول اللہ نے وقت کا تائیونی سے حساب سے کیا ہے کہ پوری دنیا قیامت تک اب کسی کے اگر اطاعت کرے گی تو صرف محمد الرسول اللہ ہی کرے گی یہ وقت کا تائیون تھا ٹھیک ہے جنگِ بدر ابو جہل نے ہم پہ مسلط کی لیکن وہ ہوگی کب کہاں ہوگی اس کا تائیون اسلام نے تیہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیہ کیا کہ کہاں جا رہے ہیں دشمن کیا کر رہے ہیں آج دنیا کے پاس آپ کسی کے پاس چلے جائیں یہ نہیں کہ صرف مسلمان کسی ہندوسی کرسائی جس کے پاس مرضی چاہو بھائی وقت نہیں ہے اللہ کے بندے وقت سب کے پاس ہے کون کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے ایک دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جی ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے ٹائم نہیں ملتا ٹائم سب کے پاس ہے پیورٹی کیا ہے وقت سب کے پاس ہے اہمیت کیا ہے آپ دینا کس کو چاہتے ہیں آپ کے پاس وقت ہے تب ہی تو آپ گیم کھیلتے ہیں آپ کے پاس وقت ہے تب ہی تو آپ گپے مارتے ہیں آپ کے پاس وقت ہے تب ہی تو آپ گندی گندی چیزیں دیکھتے ہیں موبائل پر آپ کے پاس وقت ہے تب ہی تو آپ چلت پر کڑے ہوئے بارہ میرے تک رات تک ناؤس بلہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو تکتے ہیں آپ کے پاس وقت ہے ابھی تو آپ گھرلیاں دے رہے آپ نے یہ تیعہ نہیں کیا یہ وقت ماباپ کو دینا یہ وقت اپنے رب کی عبادت کو دینا یہ وقت اپنے کاروبار کو دینا یہ وقت اپنے گھر والوں کو دینا آپ نے اپنے وقت کا ہی تو بیرا گھر کر رکھا ہے کہ اپنے دنیا میں کامیاب ہیں نہ آخرت کے اندر کامیاب ہیں یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے وقت ہر ایک انسان کے پاس ہے وہ دینا کہاں چاہتا ہے یہ اس کی نیت تیع کرتی ہے اگر اچھا انسان ہوگا وقت کو صحیح کام پر لگائے گا گندہ انسان ہوگا وقت کو خراب کرتا ہو اچھا لگائے گا آپ وقت کا کرنا کیا چاہتے ہیں کرتے کیا ہیں آپ وقت کے ساتھ آپ نے کبھی اپنے چوبیس گھنٹے کو ارگنائز کیا کیا اس کو ترتیب دی جو سنت طریقہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا کیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اس سے پہلے اٹھیں گے کیا نماز کے بعد ہم لوگ قرآن پاک پڑھیں گے کیا نماز کے میں قرآن پاک کے بعد ہم اپنے جسم کا حیال لکھنے کے لیے صبح کی ووق کے اوپر جائیں گے کیا پھر ہم وقت مقررہ کے اوپر غسل کر کے دفتر جانے کے لیے تیار ہوں گے ہم کرتے کیا ہیں وقت کا یاد رکھیں وہ لوگ جو صبح کو سوئے رہتے ہیں سارے ہی صرف مسلمان نہیں دنیا بھر میں جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ صبح کو سورج نکلنے سے ایک گھنٹہ پہلے بستر چھوڑ دیتے ہیں اور جتنے ناکام لوگ ہیں وہ سورج نکلنے کے بعد جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں جب سورج اپنی تپش پہ آتا ہے اسلام نے کہا زوال کا وقت ہو گیا اس وقت عبادت نہ کرنا جو اٹھتے ہی زوال کے وقت ہوں ان کو کامیابی کس طرح مل سکتی ہے جنہوں نے خود ہی طے کر رکھا ہے کہ ہم نے تو اس وقت اٹھنا ہی نہیں جو کامیابی کا وقت ہے جو سربولنبی کا وقت ہے جو برکت کا وقت ہے جو خدا کی رحمت کا وقت ہے جس وقت میں جسم بھی چاہتا ہے ہاں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یار کل سے ایسا کریں کل کس نے دیکھی ہے بھائی آپ اگر کسی دوست سے بات کریں گے یار سے بات کریں گے بی بی بچوں سے بات کریں گے کہ اچھا فلان دین کا کام کرو فلان دین کی کام کل سے کل سے کل تو آئی نہیں کس کل کی آپ بات کر رہے ہیں کل تو کسی کے پاس نہیں آئی کائنات میں تو کل کے نام سے کوئی دین ہی نہیں بنا آج کی بات کیجئے کہ آج کیا کر سکتے ہیں ابھی کی بات کیجئے آگے کس طرح نکل سکتے ہیں آپ جو رونا روتے ہونا جتنا کئی لوگ رونا روتے ہیں کسمت کا کچھ لوگ نعوزباللہ خدا کو برا کہتے ہیں کچھ لوگ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ فلان کی وجہ سے میرا بھٹا بیٹھ گیا کچھ لوگ دوسروں کو کوستے ہی رہتے ہیں کہ فلان آگے نکل گے ہم پیچھے رہ گئے اللہ کے بندے کبھی اپنے گریبان میں جاک کے دیکھو تم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے آپ صبح کو دو بجے تک بارہ بجے تک دس بجے تک سوئے رہے اس میں دوسرے کیا کیا دخل ہے اللہ نے آپ کو بہترین صحت دی ہے آپ کچھ نہ کرنا چاہیں اس میں دوسرے کا کیا دخل ہے آپ کام کرنے کے وقت موبائل چلاتے رہے اس میں دوسرے کا کیا دخل ہے بتائیے آپ نے وقت کو کتنا استعمال کیا ہے آپ وقت کو کس جگہ رکھتے ہیں اچھا دنیا میں عام رواج ہے پنجابی جیسی کہنے ہیں پانجی موننی جو کسی کا گھر دے کے آئے نا جب آپ کیا کچھ ہوگا وہ بھی دیکھے جائے گا تو جو آپ وقت کو دے رہے ہو وقت آپ کو دے رہا ہے آپ جو وقت کو دے رہے ہو آپ وقت کو بربادی دے رہے ہو وہ آپ کو بربادی دے رہا ہے آپ وقت کو کامیابی دے رہے ہو وہ آپ کو کامیابی دے رہا ہے آپ وقت کو خوشیاں بانٹ رہے وہ آپ کو خوشیاں بانٹ رہا ہے آپ وقت کو غم میں استعمال کر رہے وہ آپ کے اوپر غموں کی بارش کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں وقت کو وہی آپ کے پاس واپس آنے والا ہے وقت برباد ہے کہاں جی چگلیاں کرنے میں کس کام ہے وہ جی فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے وہ کر دیا میرے والد شہر اسلام مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے انہوں نے یہ بات بڑی ذمہ داری سے سمجھائی کبھی کوئی چگلی کرنے والا ہے تو نہیں سنی کبھی کسی کو کوئی کام کہا اگر اس نے وقت پہ نہیں کیا دوسرے کو کہہ کے کام اسی وقت ہوا اور وہ بندہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ابھی حضرت کا کام پینڈنگ ہے نہیں وقت کو زہا نہیں کیا جائے سکتا جو لوگ پوری دنیا میں اگر مشہور ہے کوئی آگے بڑھ رہا ہوں انہیں بستر چھوڑا ہوئے اور وقت میں آرام وہ کرتے ہیں جن کا آخرت پر یقین ہی نہیں جن سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہارے عمال بہتر ہوں گے تو ہم تمہیں بہترین جزا دیں گے ان کو بھی اگر آرام کرنا ہے تو اس کا مطلب ان کا ایمان آخرت پر ابھی کمزور ہے ہم آرام کرنے کے لئے نہیں آئے ہم وقت کا بہترین استعمال کرنے کے لئے وقت کا بہترین استعمال کرنے کے لئے بچے سوچتے ہیں کہ ہم اپنا وقت ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے کل کو جوان ہوں گے سوچیں گے حافظ کے ساتھ عالم بن جاتے سوچیں گے ایم بی اے کر لیتے سوچیں گے ڈکٹریٹ کر لیتے کیوں جب وقت تھا تو پارکوں میں دیکھ رہے جب وقت تھا تو بنک مارتے رہے سکول سے جب وقت تھا تو ماں باپ کو دھوکہ دیتے رہے اب جب وقت کی چڑیا ہاتھ سے گزر گئی تو سوچیں گے کاش میں بھی اپنے فلاں دوست کی طرح فلاں سہیلی کی طرح کامیاب ہو جاتی ارے جب اللہ نے تمہیں وقت دیا ماں باپ جیسا ایک انویسٹر دیا جو تم پر خرچ کرنے کے لئے تیار ہے تم نے اس وقت کو ضائع کر دیا تو اب چائے کی دکان پر برطن دھونے کے لئے وہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا وقت کا استعمال کرنا سیکھیں جو لوگ پڑے رہتے ہیں اپنے بستر پر اپنے گھر پر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے جنہوں نے اپنی کمر بستر کے ساتھ لگا لی ہم کیوں مسلمان ہوئے آپ کو پتہ ٹھیک ہے اسلام کی قاضیتیں ہیں یہ بات دروست ہے کہ محمد الرسول اللہ نے ایک خدا کی عبادت کی بات کی یہ سچ ہے کہ پیارے پیغنبر علیہ السلام خاتم النبیین ہے یہ حقیقت ہے کہ پیغنبر علیہ السلام نے چھوہ چھوٹ کا خاتمہ کیا یہ اصلیت ہے کہ مسجدوں میں ایک ہی سب میں بڑے چھوٹے امیر غریب کڑے ہوتے ہیں لیکن ہم تک دین تک پہنچا کہ ابو بکر صدیق نے ساری زندگی اپنی کمر بستر سے نہیں لگائی امڑے پاروک نے گھولے کے اوپر وقت گزارا ہے عثمان جنورین ساری زندگی اللہ کے راستے کے اندر چلتے رہے مولا علی رضی اللہ انہوں نے ساری خلافت کے وقت اسلام کی بقا اور تحفظ کے لئے گزارا ہے اور آج بھی دنیا میں کروڑوں عالماء آج بھی دنیا میں کروڑوں دائی آج بھی کروڑوں اہل اسلام ایسے ہیں جو صبح کو رات کے دوسرے پہر اپنا بستر چھوڑ دیتے ہیں ان کی تبلیغ کی وجہ سے ان کی تربیت کی وجہ سے ان کے کردار کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچا ہے اگر وہ بستر کو اختیار کرتے تو ہم تک اسلام نہیں پہنچ سکتا تھا اگر وہ بستر کو اختیار کرتے تو ہم تک نہیں دین پہنچتا انہوں نے بستر کو اختیار نہیں کیا اچھا آپ دنیا میں آ جاؤ دنیا کے معاملات میں چلے جاؤ ساتھا کمپنی کا اتحاس پڑھو آپ کو شوق ہے بہت سارے لوگوں کا کہ بڑے بڑے لوگوں کو بیٹھ کر لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے وہ کر دیا ارے کوئی بندہ چاہے وہ جس انداز سے بھی پہنچا ہو چاہے وہ دنیا کے انداز سے آگے پہنچا ہو اگر آپ اس کی تاریخ اٹھائیں گے تو اس نے فٹ پات پر چلنا شروع کیا آج اس کے ہوائی جہاز کو دنیا سلامی دینے کے لئے کھڑی ہے اس نے وقت کا صحیح استعمال کیا اس لئے وہ کامیابی کراستے پہ یہی تو نہیں کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کہا کہ تم صحیح وقت کا استعمال کرو کامیابی ملے گی نہیں اللہ تو سب کے ہے چائنہ اور جپان والوں کی قدر زیادہ کیوں ہو رہی ہے دنیا میں فرانس کا بنا ہوا سامان بہترین کیوں کہ اللہ تعالی وہ وقت کی قدر کے ساتھ کام میں ایمانداری کو شامل لگتے ہیں تو آپ وقت کا استعمال کیسے کر رہے ہیں کیا آپ وقت میں بہترین کاروباری ہیں کیا آپ کا وقت جو ہے اچھائی کی طرف جا رہا ہے کیا آپ کے وقت نے آپ کو قدر کرنی سکھائی کیا آپ اپنے وقت کے مطابق اپنے ماباب کی اطاعت کرتے کیا آپ وقت پر نماز ادا کرتے کیا آپ وقت پر لوگوں کی پیمٹ لوٹا دیتے کیا آپ وقت سے پیورنٹی کے اوپر رکھا ہے اگر آپ وقت کے پابند ہیں تو آپ کے گاگ بھی وقت کے پابند ہوں گے اگر آپ وقت کے پابند نہیں ہوں گے تو آپ کے تعلق رکھنے والے بھی وقت کے پابند نہیں ہوں گے کیسے استعمال کر رہے ہیں میرے بھائی ہم جن نبی علیہ سلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہمارے پیغمبر علیہ سلام کو نبی کب بنایا گیا جب یہ دنیا نہیں بنی تھی پیارے پیغمبر علیہ سلام کو اس وقت آپ صلی اللہ سلام کا نور پیدا کیا گیا اللہ نے حلف لیا پوری کائنا سے لیکن جب دنیا میں بھیجے اللہ نے چالیس سال کتنے سال تیئیس سال اب دیکھو وقت کی پابندی کی خوبصورت مثال کیا ہو سکتی ہے کہ تیئیس سال پہلے محمد الرسول اللہ نے مکہ تل مکرمہ میں اعلان نبوت کیا ان تیئیس سال کی برکت سے دیکھو ہم لدیانہ کی جمع مسجد میں بیٹھے دیکھو ہم فرانس کے ٹوکیو کے مرکز میں بیٹھے جاؤ تو صحیح ہم الجزائر میں بیٹھے جاؤ تو صحیح ہم نے لاز اینجلیس میں مساجد کائن کرتی پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک بتاؤ کوئی خطہ بتاؤ کوئی ایسی زبان بتاؤ کوئی ایسا شہر بتاؤ کوئی ایسی جگہ تو بتاؤ جہاں پاچ وقت اللہ اکبر کی آزام نہ ہو رہی ہو یہ تیئیس سال کا وقت جو ہے پیارے تکمبر علیہ السلام نے اس طرح استعمال کیا کہ آج پوری کائنات کے اندر اللہ اکبر کی صدای اور وقت کا صحیح استعمال کس کو کہتے آپ کو نبی علیہ السلام سے زیادہ بہترین آرگنائزر کون مل سکتا ہے جنہوں نے آپ کو پابند کیا ہو اور صرف اس بات کا پابند نہیں دنیا میں بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن اسلام کی عبادت میں اور پوری دنیا کی عبادت میں یہ فرق ہے کہ اسلام نے عبادت کو وقت سجدہ کرو اسلام نے پابند کیا انسانوں کو تبی تو وہ لوگ آگے بڑھے تبی تو اسلام نے پابند کیا کہ زکاة دوگے تبی تو لوگوں میں سے غربت ختم ہوئی اسلام نے پابند کیا کہ تمہار سال حج پہ آگے تبی تو اسلام کی عظمت کا دنکہ پوری کائنات کے اندر اپنے آپ کو ضروری تو نہیں کہ موبائل صرف ویڈیو دیکھنے کے کام ہا سکتا ہے اس موبائل میں آپ بیٹھ کے اپنے آرٹیکل لکھ سکتے ہیں اس کے اندر قرآن پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتے تو نیک باتیں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں آپ کے پاس کچھ وقت بچ گیا تو آپ تصویات کر سکتے کچھ تو اپنے لئے بھی جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں جس کو پوچھو نا جو دیندار لوگ بھی ہیں اور بھائی صاحب کیسے جی میں گنے گار بن دا ہو گنے گار ہے تو کبھی اچھا بننے کی تیاری کر آپ جتنی مرضی آپ دن بر سوتے رہی آپ کو لطف نہیں آئے گا اللہ نے نیند کے لئے رات کا وقت مقرر کیا اگر آپ رات کو سوئیں گے تب ہی صبح کو فریش اٹھیں گے آپ صبح کو سوئے سارا دن سوتے رہیں آپ کو لطف آنے والا نہیں جسم چاہتا ہے کہ آپ وقت کے مطابق چلیں آپ نہیں چاہتے کہ یہ وقت کے مطابق چلیں جسم کے ساتھ تو ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں اس کا ذکر کسی اور دن ہوگا انشاءاللہ تعالی جسم چاہتا ہے کہ ہم وقت کے مطابق چلیں ہم نہیں چاہتے کہ وقت کے مطابق چلیں ٹائم نہیں ہے اچھا جن کے لئے ٹائم خرچ رہے ہو نا ٹائم کس کے لئے خرچ دیو بھائی بتاؤ ایک عام بندہ یا خاص کوئی بھی ہو چاہے کوئی کتنا بڑا آدم بن جاؤ کہ ٹائم خرچ تا یاروں کے ساتھ گپے مارنے پر کہ ٹائم خرچ تا کھانے پینے گھر کو سوارنے کے اوپر کہ ٹائم خرچ تا اپنی حالت کو بڑیا بنانے پر اچھا جن پر آپ یا میں اپنا وقت خرش کر رہے نا جیسی ہماری دنیا سے رخصتی ہوتی ہے مجھے تو آج تک کوئی ایسا یار ملا ہی نہیں جس نے کہا یار یہاں کار روک لو اس قبرستان میں میرے فلاں دوست کی قبر ہے ہم اس کے اوپر پاتیا پڑھتے جائیں گے اور جن کے لئے تو وقت کٹ رہا ہے یہ تجھے پوچھنے والے نہیں ہیں جن کے لئے آپ وقت لگا رہے ہیں نا اس موبائل نے آپ کا حسال سباب نہیں کر دی نا جہاں آپ وقت خرچ رہے ہیں یہ وقت یوٹیلائز نہیں ہو رہا آپ کو فائدہ بچانے والا نہیں ہے وہ ہی خالی وقت میں چند رکو پر لیے ہوتے اس خالی وقت میں کسی غریب کے موں میں لکمہ ڈال دیا ہوتا اس ہی خالی وقت میں کسی عبادت گا کی صفائی کر بھی ہوتی اس خالی وقت میں مہ کے پہر دبا لیے ہوتے اس خالی وقت میں چند باتیں اپنے باپ کے ساتھ خوش گواری کی کر لیتے تو شاید وہ وقت قیامت والے دن کام آجائے گا یہ جہاں آپ وقت لگا رہے کام آنے والا نہیں دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ بندہ کہتا نا تو مجھے بے کو بنا رہا رہا کبھی اپنے دل کو پکڑ نہیں کوئی دوسرا آپ کو بے کو بنا دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور یہ جو آپ خود اپنے آپ کو 20 سال سے 25 سال 40 سال سے 50 سال سے اپنا بے خود خود بنا جو آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے پابند کر رہے اس کو بہت سارے لوگ نماز جماعت چھوڑ دیتے ہیں کل جب وہ بوڑے ہو جاتے ہیں ترستے ہیں کہ کوئی مسجد تک لے جائے وقت جب تھا تو ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا اب ترستے ہیں فلان کام ہو جائے اب اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے وقت کو کہا زائے کر رہے ہو دوسروں کو گالی دینے میں دوسروں کی ٹو لگانے میں اور قرآن پاک تو کبھی پڑھ کے دیکھو اللہ نے ان تمام چیزوں کو ناپسندیدہ چیز کہا اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں والی صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے ہم اپنے ملک کے لئے کیا کر سکتے بتاؤ ہم اپنے سماج کے لئے اپنے محلے کے لئے کیا کر سکتے بتاؤ یہ تو بیکار کے وقت گزارنے کی بات ہیں بلا نے یہ کر دیا بلا نے آپ کیا کر سکتے بتاؤ نا آپ نے اپنی ذات سے اب تک اسلام کے لئے اپنے دیش کے لئے اپنے محلے کے لئے کیا کیا بتاؤ اس دل پہ رکھ پوچھو گے سارا وقت خراب ہی کیا ہم نے کوئی دھنکا کام ہی نہیں کیا وقت کو استعمال میں لے آئیے ہاتھ میں اگر دنیا کی بات کر لو آجاؤ اگر بڑے آدمی بننا چاہتے ہو ایک دن میں نہیں بن سکتے کسی کی ٹانگیں کھچ کے بھی نہیں بن سکتے کسی کو برا کہ بھی نہیں بن سکتے کسی کی برائی کر بھی نہیں بن سکتے کسی کی نقل اتار بھی نہیں بن سکتے اگر بڑے آدمی بن چاہتے دین میں دنیا میں کاروبار میں پوری خاموچی کے ساتھ طاقت لگا دیجئے اپنے وقت کی ایک ایک لمحہ ابھی جاؤ نا انگلین امریکہ برطانیہ اگر آپ کہیں چلے جاؤ سعودی عرب دبائی قطر آپ کے علاقے کے لوگ آپ کو بھی ملیں گے اچھا جی کیا کرتے جی یہاں ان کی بہت بڑی دکان ہے یہاں ان کا مال ہے یہاں کوٹیاں کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے وقت کو یوٹیلائز کیا جب وہ باہر گئے چار بجے صبح کو بستر چھوڑ دیتے تھے جو مسلمان تھے وہ نماز پڑھتے تھے گیر مسلم جو تھے وہ اپنے طریقے سے عبادت کرتے تھے پھر اس کے بعد نکل گئے مزدوری کرنے مزدوری کر کے آئے تو جناب کسی سٹور کے اوپر سٹور سے کام کر کے آئے تو کہیں پر رات کو پہرداری پر لگ گئے انہوں نے وقت کو اتنا یوٹیلائز کیا کہ چار آدمی ایک مہینے میں جتنا کما سکتے ہیں ایک آدمی اتنا کمانے لگا اللہ نے جب دولت دی کاروبار کے اندر لگا دی تو اللہ نے اس کے اندر برکت عطا فرما دی اگر وہ سوئیتے کہ نہیں جی میں تو دس گھنٹے سوں گا آرام سے اٹھ کے چار گھنٹے کی نوکری کروں گا پھر رات کی ایک شفٹ لگاؤں گا تو بتھیری دنیا ایسی نوکری کرنے والی پڑی ہیں وقت کو استعمال میں لائے اور اس وقت میں سے اپنے رب کے لئے وقت نکال 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 اللہ اللہ آپ کو بڑی عزت دیں گے دل کی تختی پہ یہ بات لکھ لے جائیے جو لوگ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق وقت کی عزت کریں گے اللہ مام عثمانی نے ایک بہت شیر کا ایک سوٹا سا مجھے مصرا یاد آرہا فرمانے لگے سانس جو بھی آتا ہے لاش بن ان کے واپس تھوڑی آنا ہے وقت یہ والا جمعہ دوبارہ تھوڑی آئے گا اگلا آئے گا وقت کی قطر کرنا شروع کیجئے اس کو بلکل ارگنائز سسٹم بنائیے کاغس میں لکھئے میں کرنا کیا ہے کرنا کیا میں نے ہم نے یہ چیزیں اپنے والدیں مروم سے سیکھی جب لکھنا شروع کیا پتہ نہیں تا کرنا کیا انہوں نے سمجھا فلا وقت جو یہ وقت ہے اس کام کے لئے تو پتہ لگا کھیلتے کھیلتے ہی سارے کام مکمل ہوگئے کیوں اگر آپ وقت کا استعمال صحیح کریں گا اور جنیا میں جو کامیاب لوگ ہیں نا ان کی اولادوں کو یہ غلط سامی ہے کہ ہم بھی کامیاب ہوں گے نہیں جب تک وہ اپنے بزرگوں کی پیر بھی نہیں کرتے کوئی کرور بدی ہے تو اس کا باپ بیٹا کرور بدی کا بیٹا کہلا سکتا خود نہیں وہ بن سکتا کوئی باپ بلا لیڈر ہے اس کا بیٹا اس کا بچہ کہلا سکتا خود نہیں جب تک اپنے باپ کے طریقے پر نہیں چلے جب تک ویسی محنت نہیں کرتا جیسی وہ کرتے تب کیوں کیونکہ یہ کہنا آسان ہے بھی میں بادشاہ بیٹا ہوں اب لوگ یہ نہیں سنتے کہ آپ بادشاہ کے بیٹے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا ہو آپ نے کیا کیا ہے اس لئے وقت کا استعمال کریں ایک چھوٹی سی کوئی بھی اللہ نے فرمایا دنیا میں آم کوئی نہیں اللہ نے سب کو ہی ستار بنایا ایک کاغذ 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 میں اپنا وقت لکھئے اتنے مجھے سوئیں گے اتنے مجھے اٹھیں گے لیٹ بھی سوئیں گے شکست اگر دینا چاہتے حریفوں کو شکست اگر دینا چاہتے برائیوں کو تو یہ تیہ کر لیں کہ جس وقت پر جو ہم نے کام کرنا ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم اس کام کو کر کے رہیں گے جب آپ یہ تیہ کر لیں گے اللہ آپ کو عزت وں سے نواز یں گے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين